محنت کشوں محنت کشوں محنت کشوں محنت کشوں محنت کشوں سامنے عوامی ورکرز پارٹی اور خواتین کی مختلف تنظیموں نے اظہار یکجہتی کے طور پر وہاں بھی بھوگڑتا شروع کرتی ہے۔ لاہور میں بھی مظاہریں ہوئی ہیں۔ کراچی پریس کلپ کے سامنے بھی مظاہرہ ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں مل ملا کے جو ہیں اب لگ رہا ہے کہ پہلی دفعہ کہ کوئی اتنی ہلجول ہوئی ہے اور سگنفیکنٹ بات یہ ہے کہ اب تک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے دس پندرہ سال سے سلسلہ جاری ہے پہلی دفعہ کوئی آرمی چیف مجھے پہلے اس سے پہلے نہیں یاد کہ ایسا ہوا ہوگا مجھے شاید مجھے یہ یاد آتا ہے کہ شاید پی پی کے دور میں وزیر آزم گیا تھا میں اگزاکٹی کنفرم نہیں کر سکتا ہوں مباشر شاید آپ کو دو دفعہ جنرل راہید شریف بھی گئے تھے ان سے پہلے جنرل کیانی بھی گئے تھے اچھا اچھا گئے تھے اوکی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سوہ اسی دوران ظاہر ہے کہ مقامی انتظامیاں اس نے بھی پھرتیاں شروع کر دی ہیں ڈی آئی جی سی ٹی ٹی بلوچستان اعتزاز گرائے اور ڈی آئی جی فرنٹیر کو اور انہوں نے جناب آج بتایا کہ ہم نے کل ہی کل ادم لشکر جھنگوی کا کوئی مبینہ کمانڈر ہے ڈاکٹر عبد الرحیم عرف محمد شای اس کو آریسٹ کر لیا ہے حالانکہ وہ دو ہزار پندرہ سے اور لیڈی روپوش تھا اور اس کے سر پہ بیس لاکھ کا انعام ہے ان کا کہنا ہے کہ اس نے لڑکانا اور خوزدار میں کچھ تشاندہ ہی کی ہے تو پولیس پارٹیاں روانہ کر دی گئی اس طرح کے جو پریشرز کے بعد ہوں دو ہزار دو ہزار پندرہ میں جب یہ ہائیڈنگ میں چلا گیا تھا میں خلق وہ اس وقت تھا جب سیفولہ کت کو مارا گیا جیان جیان دو ہزار پندرہ میں اور اس کے بعد ایک ویو آئی تھی اٹیک سیکیورٹی فورسز پر اور یہ ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں یہ پیٹر ہیں اور جیسے ہی ہزارہ کلنگز طرح تیز ہوتی ہیں تو یہ ان کی گرفتاریاں اور پولیس مقابلے بھی اچانک ہو جاتے ہیں اب پتہ نہیں یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے آئی ڈونڈ نو بارحال امید کی جانی چاہیے کہ آج رات کوئی نہ کوئی کم از کم بھوکڑ تالیوں کا مسئلے کا آرزی حل ہی سہی نکلائے گا اور دیکھیں یہ پھر آرزی حل پر رکنا نہیں چاہیے بلکل بلکل صحیح باقی اور آپ پاکی سب کو چھوڑ دیں جی کہ نسل کشی ہو رہی ہے قتل ہو رہا ہے وہ سب کو چھوڑ دیں آپ ایک پوٹینشل چیلنج کو ہی یا ایک تھریٹ کو ہی آپ نگیٹ کرنا بہتر پسند کریں تو یہ بھی اچھا ہے کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا صحیح مبشر کہ یہ جو سارا غم ہے یہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا یہ جو سارا غم ہے یہ کہیں نہ کہیں اور آپ کو ٹھو سب باتیں کرنی ہوگی دو اور دو چاری نہیں نہیں کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ سب کچھ کانکریٹ چیز دینی ہوگی اللہ تعالی پر بھروسہ اپنے جگہ ہے لیکن آج جو ہے اللہ تعالی پر بھروسے کے ساتھ ساتھ آپ کو زمین پہ جو کانکریٹ اقدامات آپ کر رہے ہیں وہ بھی بس بتانے ہوگی اور وہ جو ہے وہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی ٹویٹ میں بھی واضح ہے وہ چیز کے سیکیورٹی سیچویشن کو بھی دیکھیں گے تو ظاہر ہے جن چیک پوسٹوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہاں سے گزر کے کیسے آ جاتے ہیں حملہ آور اور کیسے ٹارگٹ کر لیتے ہیں میرا خیال میں اس کو بھی پورا ریویو کیا جائے گا کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئٹا کے حد تک یا بلوچستان کے حد تک یہ چیز اتنی موثر ثابت نہیں ہو رہی آپ نے ڈی آئی جی کی بھی بات سنی تھی جب انہوں نے کہا کہ ایٹی فائیو ہمارے پاس تھریٹس تھے اس سال لیکن اس میں سے سات ایکزیکیوٹ ہوئے تو بہرحال پورے ملک کی نسبت کوئٹا میں جو لائن آرڈا کی سیچویشن وہ خاصی مغدوش ابھی بھی ہے بلکل اور مزید وہی ہوتی جاری ہے اور جو نیکسٹ موضوع ہے جو کہ پچھلے اٹھتاریس گھنٹے سے چل رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی نگرا حکومت بنی نہیں ہے الیکشن کا گاؤں ابھی بسا نہیں ہے مگر زبانے جو ہیں وہ لمبی ہوتی جا رہی ہیں اور ابھی پارٹی بھی شروع نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود پچھلے اٹھتاریس گھنٹے کی پروگریس ریپورٹ اگر میں کہوں تو کچھ یوں ہے دکھائیے بھائی جو عمران خان کے تبدیلی کے نعرے پہ تیس اکتوبر کے جلسے میں آئی تھی وہ انتیس اپریل کے جلسے میں وہ موجود نہیں تھی کل جو خواتین موجود تھی ان کے ٹھومکے یہ بتا رہے تھے کہ وہ کہاں سے آئی ہیں ایک رات پہلے کوئی لاکھوں رپے کی جو ہے وہ انہوں نے آتس بازی چلائی اور اس کے بعد پھر کرائے کے جو ہے وہ جو ہے وہ ڈانس کرنے والے اور والیاں جو ہیں وہ وہاں پہ وہ ہے انہوں نے تماشا لگایا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر سکے جو کہ ان کا جلسے بھرنے کا ایک جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے آپ کے پچے چیچوں کی ملیاں میں یا میاں والی میں نانی کے پاس رہتے ہیں وہ بہی نہیں وہ کے پی کے کے سکول میں نہیں پڑھتے وہ پشاور میں نہیں رہتے وہ سینٹرل لنڈن میں رہتے ہیں جہاں شہزادے اور شہزادیاں رہتے ہیں کس کے گھر میں رہتے ہیں میں یہ نہیں بتاؤں گا پھر آپ کہیں گے کہ یہ بلو دی بیلٹ ہے آپ بھی ان کے گھر میں جا کے رہتے ہیں اور کیوں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ بات کی بات ہے اور پھر آپ کہتے ہیں آپ سے پوچھا آپ کے بچے وہ جواب نہیں آپ سے پوچھا آپ کی بیوی انہیں کب پردہ کرتی ہیں اور بھئی جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ ڈسپلے کے لیے ہیں آپ کی بیوی پردہ کرتی ہیں اور لوگوں کو آپ اور ترگیب دیتے ہیں موسیقی 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 اپریل کے جلسوں کا جو کروڈ ہے میں نے اس کو جو ہے وہ نیلسس کیا میں نے سپیسیفک بات جو ہے وہ کسی بھی میل یا فیبل ورکر کے مطلق جو ہے وہ نہیں کی لیکن پی ٹی آئی جو اس بات کو جو ہے وہ ایشو بنا رہی ہے پی ٹی آئی ذرا خود اپنے گریمان میں ذرا مو ڈال کے دیکھے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے ایشا گلے لائک کا جو ہے وہ کیا اس کا جو ہے وہ حشر کیا اور کیا اس کو جو ہے وہ جنسی طور پر حراسہ کرنے کے لیے جو ہے عمران خان صاحب میسیج نہیں بھیجتے رہے کیا جو ان کی اپنی لیڈر ہے شیری مزاری اور ان کی جو بیٹی ہے اس کے مطلق جس قسم کی گفتگو کی جاتی رہی اور کی جا رہی ہے کیا وہ خاتون نہیں ہے تو معاملہ یہ ہے کہ خود آپ سپیسیفکلی جو ہے وہ فوکس کر کے ٹارگٹ کر کے خواتین سیاسی ورکرز کو جو ہے وہ نشانہ بنائیں اور اگر کسی نے جنرل بات کی ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حطفی تنقید بنائیں تو اس طرح سے تو نہیں چلے گا اگر یہ بات معذرت کی ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب معذرت نہ کریں یہ صرف اپنا بلیک بیری فون ایشہ گلیلی جو کہ خاتون ہیں اور سیاسی ورکر ہیں ان کے مطابلے کو پریجے سرنڈر کریں میں ان سے معذرت کرنے کے لیے تھا یا ہوں یہ اچھا اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں کہ ان کی خواتین تو خواتینیں ہماری نہیں ہیں یہ 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 اس دورہ ہم وزیر دفاع خرم دستگی رہا جی سر انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے رہنماوں کے توہین آمیز بیان ظاہرہ الیکشن کیمپین ہے یار مافی تو مانگنی پڑے گی پیپلز پارٹی کے اچھا مافی بھی کیوں مانگنے پڑے گی اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے جو ترجوان ہے مولا بخش چانڈیو صاحب انہوں نے کہا کہ جی رانہ صنع اللہ کو محترم بینظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی سے اس لیے نکالا تھا کہ انہوں نے مریم نواز کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی تھی اور آج یہی رانہ صنع اللہ مسلم لیگ نون کی آنکھوں کا تارہ ہے رانہ رانہ ہوتا ہے چاہے پیپی میں ہو یا نون میں پھر آگے مولا بخش صاحب نے کہا کہ خواتین کو حراسہ کرنے کے معاملے میں پی ٹی آئی اور نون میں کوئی فرق نہیں پی ٹی آئی کی ریلیوں میں خواتین کو حراسہ کرنا قابل مضمت ویسے پی ٹی پی میں ایک بات ہے کہ اب آپ یاد کریں جب امداد پتافی اور نصر سہر عباسی کا واقعہ ہوا تھا سندھ اسمبلی میں تو سب سے پہلے کس کا ٹوئٹ آیا تھا آصفہ اور بختاور کا اور انہوں نے کہا پتافی معافی مانگنی پڑی آجہ خرشی شاہ کا آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ خواتین جو ہے نا یہ بات ان کو باتوں سے نہ روکے جانا میں تو یہ مر جائیں گی ورنہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے اس پہ کس نے سب سے پہلے پروٹس کیا تھا نفیسہ شاہ نے تو پیپلز پارٹی میں ان میں یہ ہے تھوڑا بہت یہ کلچر ہے اچھا اب کلچر کی جو بات کر رہے نا موسیق صاحب تو یا دیکھیں ایک تو میں تو پلکل بھی حیران نہیں ہوں نا یہ جو ساری باتیں ہوں یہ ہم نے پہلے بھی سنیے اور ہم سنتے رہیں گے کیونکہ یہ بھی ہماری سیاسی ڈی ای نے کا ایک حصہ ہے جی ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے یہ تو کچھ نہیں ہے سر یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہے کہ جب وہ پیمفلٹ گرائے گئے تھے ہیلیکاپٹر دوستے نا بینظیر بھٹو کے بارے میں اور نصرد بھٹو صاحبہ کے بارے میں ہاں فرق اور ڈی ای نے میں بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں نا سر کینسر شگر ہارٹ ڈیزیز تو یہ بھی ہمارے بیماریاں ہیں ایک جو فرق آیا ہے ان دنوں میں اور آج آج میں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو پیچھے ہٹنے نہیں دیتا ٹھیک ہے نا اتنا اکدم پریشر آتا ہے کہ آپ کو ریاکٹ کرنا پڑتا ہے یہ جو ٹویٹس ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں خودم دستگیری صاحب کی شہباز شریف کی مانا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے دل سے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے لیکن جو پبلک پریشر آتا ہے اور آپ کی مخالفین سے آتا ہے گالیوں کے شکل میں گالیوں کے شکل میں اور کچھی 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 آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے پر اس کے بعد پکا سا بریک لے لیں اس کے بعد مزید کچھی گف ہوگی اس موضوع موضوع یہی ہے کہ سیاست میں خواتین کو کیسے ہر کوئی نشانے پر رکھتا ہے جب اس کی باری آتی ہے اور ہم ہر دفعہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی پہلی دفعہ ہو رہا ہے ہاں ہائے یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہے وہ ہے حالانکہ ایک بات ہماری ہر گالی آپ لے لیں ہماری نوے فیصد گالی لے لیں اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ جو رانہ سنا اللہ نے یہاں بشیر نہیں کیا ظاہریں نہیں کرنا چاہیے خاجہ آصف کی ایک زمانے میں ہوا تھا وہ ٹیکٹر ٹرالی اور ڈمپر جو ہوا تھا جاوید لطیف چودری جو ایم میں نے تھے مسلم لیگ نون کے انہوں نے میرا سید کی بہنوں کی پاہین کی کوشش کی تھی ایم کی ایم نے جو ہے پنجابی خواتین کے بارے میں کچھ کہا تھا وہ اچھا ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب میں ایک اگلی آپ کی طرف کرتا ہوں تو تین میری طرف بھی ہوتی ہیں اور یاد دلانے والے بھی ہوتے ہیں مطلب فضل الرحمن صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب دھرنے میں جو خواتین تھی ناج گانے والی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا تھا نا حافظ عمداللہ آپ کو یاد ہوں گے ماروی سربیت کے ساتھ جو ایک پروگرام جوکس میں انہوں نے کیا نہیں کہا وہ تو ہم چلا بھی نہیں سکتے وہ تو پیمرہ بھی ٹوٹ جائے گی شرم کے بارے سب ٹوٹ جائیں گے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ دکھ ہے کہ پی ٹی آئی کے بارے میں سناؤلہ وغیرہ نے یہ کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میں اس کا کیا کروں پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے نام میں نہیں لیتا آپ شاید ڈکشن سے سمجھ جائیں ان کی میں دو تین ٹویٹس نمونے کے طور پر حاضر کر دیا یہ جو ہے نا ووٹ کو عزت دو نواز شریف نے نعرہ دیا ہے اس کا انہوں نے بنایا ہے بھگوڑی ووٹی کو عزت دو ٹویٹ سیریز ایک بنائی ہے اچھا اور جو محترمہ ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ آج ماں کے کینسر کی اصل وجہ یہ ابھاگن ہے جو گھر میں چھپی ایک ناغن ہے ذرا زمینہ الفاظ ملازم فرمائے پھر ایک ٹویٹ میں کہتے ہیں باپ چور چچا قاتل بھائی جھوٹے باپ کا سمدی دغا باز رشتہ دار اکثر بازار حسن کے پھر کیسے کہہ دوں کہ ان جیسوں کے لیے ووٹ کو عزت دو عدالتوں کو گالیاں دیتی ہے افواج کو سازشی اناصر کہتی ہے شوہر کو جوتیوں میں رکھتی ہے اور آنڈے والی آپا کو جوتیوں میں بٹھاتی ہے انتہائی کینہ پرور بغزیہ اور منتقم المزاج عورت ہے پاکستان کے نام پہ ایک انمٹ داغ ہے یہ فسادن میں نام نہ ان کا لے رہا ہوں نہ جی اس خاتون کا میں مارے شرب میں تکہ لگا ہوں نہیں تکہ لگا ہوں ہاں تکہ لگا لے لیکن موسیقی مانو تکہ لگا ہوں ہاں آمیر لیاغم دی نہیں 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 اچھا اچھا پھر ہزار ساپوں کا زہر مو میں لیے یہ وشکنیاں یہ ہندی کا لفظ ہے وشکنیاں کا مطلب ہے جو زہر میں موجیوی عورت ہوتی یہ وشکنیاں ملک بھر میں تھوکتی پھر رہی ہے آج تک اپنی اولاد کو شادی کی صحیح تاریخ نہیں بتائی مکاروں کی رانی سرکاری خرش پہ بھاڑے کے ٹٹووں کو پہلے جمع کرو چھٹے ہوئے اجڑ جاہل اور گوار افراد پہ مشتمل پھر ان کی سوشل میڈیا ٹیم بناو اور اسے سوشل میڈیا کنونشن کا نام دے دو اس کے بعد بھگوڑی جس کو گالیاں دینے کا حکم دے اس کی ماں بہن ایک کر دو یعنی ووٹ کو نہیں بھگوڑی ووٹی کو عزت دو یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہے رانہ سنا اللہ کی شدید ہم مضمت کرتے ہیں جو ابھی شیر علی ہے انتہائی اخلاق سے گریہ ابھی شیر علی سے تو خیر امید بھی رہتی ہر وقت اور تلال چودری بھی اسی پہ معمور ہے لیکن دوسری جانب یہ اور تیسری جانب وہ اور چوتھی جانب وہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے اور اگر میں لرج گیا ہوں کہ تین مہینے کی اگر الیکشن کیمپین ہوئی تو جو انتخابی کیمپین کی تار ہے اس پہ سب کے کپڑے ٹگے ہوئے ہوں گے اور یہ ٹانگ رہے ہوں بے شک بے شک بے شک کسی کے تین جو رہے ہوں گے تو کسی کے دو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے بعد تحریک انصاف نے بہرحال خواتین کو مین سٹیم پولیٹکس میں لے کر کے آئی ہم نے دیکھا جلسوں میں بہت سے خواتین آئیں جو ہم سب کی ادھر ادھر ہم دیکھتے تھے جنہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا پہلے کہ ان کو پارٹیسپیشن ملے گی تو ہم برائٹ سائٹ کیوں نہیں دیکھتے جو جلسوں میں اگر اتنی زیادہ خواتین آ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ بات بالکل آپ کی درست ہے لیکن اس وقت زیر بحث ہے میسوجنی اچھا یہ جو ہے جو اگر آئی ہوں لیکن لیکن وہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں اس میں پھر اس طرح کی برائٹ سائٹ دھوندلا کے رہ جاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں بلکل لیکن مجھے کم از کم پاکستان تحریک انصاف سے جن کے سوشل میڈیا پر بھی بہت پڑے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آمی لیاقت کو یا ایون ایڈ ٹائمز فواد چودری ایسی ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جس سے یقین نہیں آتا کہ وہ پڑے لکھے بھی ہیں یا جو ہے ان کو بھی کوئی احساس ہے مسئلہ کیا ہے بوس مسئلہ یہ ہے کہ بلکل نہیں ایڈیالی ایسی ہونا چاہیے اور ایسی بھی لوگ ہے اچھا نون لیگ میں بھی آپ کو لوگ ملیں گے جنہوں نے اداع صنع اللہ اور رابہ شیدہ لی ان کی وی سМت کے آل ہالا مزمت کتنے کا کیا فائدہ ہے مجھے لیں پاتا لیکن یہ تو دیکھو اوورال جو ریکشن ہے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ایک چیز ہم تینوں شاید کنفیوز کر رہے ہیں اس طرح کے ایلیمنٹس ہر جماعت میں 90 ایم ایم کی توپیں رکھی جاتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت دوسرے کے خلاف استعمال ہو سکیں اور جب وہ استعمال ہوتی ہیں تو اسی پارٹی میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کتنی بری بات ہر پارٹی میں اس طرح کی توپیں جان بوچ کے رکھی جاتی ہیں اسی کام کے لیے اور آپس میں گل کتی ہے یہ ہوتا ہے اور جس تارگٹ مارکٹ کے لیے یہ بات ہو رہی ہے وہاں پر یہ بات بک رہی ہے یہ کلک بھی ہوتی ہے اسی لیے تو یہ ہوتا ہے نا سر ہر طبقے کے لیے ایک الگ ریٹنگ کہتے ہیں ایسی سی ای ایسی سی بی ایسی سی دی مجھے صرف دکھ یہ ہوتا ہے کہ چلے یہ جو نون لیگ کے تین چار لوگ ہیں جنہوں نے بیان دیا ہے وہ تو ان کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ تو تھڑے کے بدماج تھے انہوں نے ایک پتہ نہیں ان کو کلچر یہ کبھی سمجھ بھی آیا کہ ہوا تین پیس معاشرے کا حصہ ہے یا نہیں لیکن تحریک انصاف میں تو پڑے لکھے لوگ ہیں نا میں تمہارے اس دکھ کے ببشیر قربان چلا جاؤں ابھی میں مزید اور بھی کچھ کہتا ہے لیکن یہ بریک کے لیے پروڈیوسر جو ہے مجبور کر رہا ہے بریک لے لے کر ایران جھوٹ بول رہا ہے اور نہ صرف جھوٹ بول رہا ہے بلکہ تیزی سے اپنا جوری پروگرام اور جوری ہتھیار ڈیبلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اسرائیلی وزیر آزم بنجامین نیتن یاہو کا کہنا ہے نیتن یاہو صاحب جن کو لوگ پیار سے بی 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 بولتے ہیں اللہ جانتے ہیں کیوں اگلے پچھلے روز ایک پریس کانفرنس کی بڑے دھوے دار قسم کی پریس کانفرنس کی جس میں پیچھے لکھا ہوا تھا بڑا چوڑا ایران لائیڈ اور پھر اس نے انویل کی کہ ہماری مساعد ان کی مساعد میری مساعد نہیں نے ایک سپیشل آپریشن میں پچپن ہزار صفحوں پر مجتمع دستاوے ذات حاصل کی ہیں ایران سے اس کی خفیہ نیوکلئر پروگرام کے بارے میں اور ایک اور پچپن ہزار فائلے بھی دستاوے کی ہیں جو ایک سو اسی کمپیکٹ ڈسک پر ہیں اور نیتن یاہو کے مطابق یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا شیلف لگاوا ہے documents بھی اس کے ساتھ ہیں اور باری باری جیسے game show میں prices دکھائی جاتی ہیں نیتن یاہو اپنے crowd کو دکھا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ابھی ان کے پاس information آئی ہے کہ ابھی بھی یہ نیوکلئر پروگرام جاری ہے اچھا IAEA International Atomic Energy Association کا بھی اس کی اوپر بیان آیا ہے اور اس نے کہا کہ اگر آپ ہماری دو ہزار یانہ کی report دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو آپ ابھی آپ کی خفیہ ایجنسی نے ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے اور یہ ہی بنیاد تھی ایران نیوکلئر ڈیل کی اسی چیز کو روکنے کے لیے لیکن نیتن یاہو کہتا ہے کوئی سین نہیں ہے ابھی اس نے دوبارہ ایجاد کیا ہے اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہم یورپین فورن منسٹرز کو بھی یہ تمام دستاویزاد دکھائیں گے پھر اس کے انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ تمام دستاویزاد ہمیں پاس ہے ہی نہیں پھر کہا کہ نہیں جی اب ہم نے یو ایس بھی اس کو سٹیڈی کر رہی ہے مائک پومپیو جو ہے یو ایس والا وہ کہتا کہ جی اب بہت زیادہ پیپرز ہیں ابھی تو ہم نے پہلا صفحہ بھی نہیں پڑا تھوڑا سا ہولا ہاتھ ریلاکس کرو لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہوا چل رہی ہے اب اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ ٹرمپ اور میکرون نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی ایران نیوکلئر ڈیل پہ ٹرمپ تو پہلے دن سے ہی مخالف ہے اس ڈیل کا وہ بارہ میں ہی کو کینسل کرنے والا ہے اور میکر تھوڑا سا اس کے ساتھ ہے ایران سے ظاہر ہے ریسپونس جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہے اور انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ نے کینسل کی تو ایک تو پوری دنیا کو یہ میسیج جائے گا کہ جی آپ اپنی بات پر پکیے نہیں ہیں یو ایس کے ساتھ ڈیل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے جو بات صحیح ہے یہ میسیج جائے گا نیتن یاہو کی بات ہے تو یار مطلب ایک چیز میں مانتا ہوں بندہ کنسسٹنٹ ہے انیس اوہ ہنوے میں جب یہ صرف ممبر آف پارلیمنٹ تھے اس وقت اس نے کہا تھا نائنٹی نائنٹی ٹو کی بات ہے کہ بس تین سال تین سے پانچ سال ہے ایران کے پاس بم پکا اس کے بعد ہر ایک سال اس نے یہی انانونسمنٹ کیا کہ بس سر اب بھائی کی بات مانو پچھلی طور پر بند ہو گیا تھا لیکن اب پکا ہے بم آیا ہی آیا آیا ہی آیا اور آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی مزاقی خیز اس نے یو ایس کانگرنس میں جا کے سپیچ کی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بھکار تھا وہ ٹوم ان جیری والے بوم یاد نہیں ہے گول اور اوپر فیوز لگا وہ ٹپس پھٹتے اور ٹوم کا مو کالا ہو جاتا ہے وہ والا بوم اس کے ہاتھ میں تھا یہ دیکھو میں لٹرلی جب میں نے اس کوئی پہلے دیکھا نہیں انٹرنیٹ پہ میں نے کہا کوئی مزاق کر رہا ہے مزاق کر رہا ہے لیکن یہ ایکچولی بی بی کی شان ہے یہ کہ وہ ایسی کام کرتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ٹرم سرکار اس دفعہ اس کی بات بالکل مان رہی ہے جیسے کہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر یہ ہی آیا کہ ایران has a nuclear program اور یہ 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 ہو رہا ہے کسی نے ان کو بولا کہ یہ تو نیتن یاہو میں نہیں کہا تھا اس نے کہا تھا کہ ہائیڈ ہے تو پھر وہ ٹائپ او چینج ہو گیا has a head ہو گیا جہاں تک نیتن یاہو صاحب کی پشگوئیاں ہیں تو وہ تو لیول کی ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ عراق جنگ سے پہلے اور میں دوسری عراق جنگ کی بات کر رہا ہوں نیتن یاہو صاحب بڑے خوش تھے اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی صدام حسین کے بارے میں اور کہ صدام کے جانے کے بعد کیا ہوگا سن دی نیتا ہے ا مجqua روز میگ graft اگر آپ ہم ہی تمDe اور اگر آپ کو کسی دواری پر آراد کرتے ہیں ان لوگوں اور اہمانوں کے میں رہے ہیں کہ عقوریتی تیاریمی کی تیراتی تک ہے جی صحصہ مکلی ہے کچھ سکتے ہیں کیا فورسائیت ہے اس کے بعد مشرق وستہ میں سدان گیا دودھ اور شہد کی نہریں دودھ اور شہد کی نہریں جس میں آپ یہ عیران کو غوتے دیرنا چاہتا ہے تقریباً ایسا ہی ہے لیکن جہاں تک ہم اکسر بات کرتے ہیں کہ ہماری سویلین کی عادت اور ہماری اسکری کی عادت ایک کیا پہ نہیں ہے پیج پر نہیں ہے تو اسرائیلی جو ملٹری چیف ہے اچھا چار سابق ملٹری چیف نے اس کے بعد بیان دیا کہ جی یار یہ نہیں ہے جو نیوکلئر ڈیل ہے نا یار اس کو پلیز آپ نے نہیں ہے اور جو کرنٹ ملٹری چیف ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسے کہ پرفیکٹ نہیں ہے لیکن یار اس کو رہنے ہی دو تو شاید بہتر ہوگا لیکن نیتن یاہو صاحب ٹرمپ صاحب بھائی بھائی ہیں اور مجھے تو اب ہندر پرسینٹ لگتا ہے کہ یہ جنگ کر کے ہی رہیں گے جان بولٹن مچھر مفاز سابق جو اسرائیلی ملٹری چیف ہے اس کا کہنا ہے کہ یار میں جان بولٹن کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ یو این امیسیڈر تھا یو ایس کا اور جب ہی بھی اس سے میری بات ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار آپ لوگ ایدان پر کیوں نہیں حملہ کرتے ہوں بھائی ہے نا پیچھے سمحل لے گا آپ کریں بس گز جو گز جو گز جو اور ابھی جان بولٹن کے پاس ناشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر تو گیم آن اچھا ایران اور اسرائیل کی بیچ میں اگر آپ صرف پچھلے دو ہفتوں کی خبریں نکال لیں تو کیا ہوا ہے اپریل میں ٹی فور ملٹری بیس ہے سیریہ میں شام جس میں ایرانیان اوفیشلز بھی رہتے ہیں وہاں پر ایک مسائل اٹیک ہوا تھا ٹھیک ہے جس میں دو یا تین ایرانیان چھے اپاسداران ریولوشنری گارڈ مارے گئے تھے اچھا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ایک پورا مپ ہے کہ کتنی دفعہ اسرائیل نے شام کی اوپر حملے کیے ہیں ہزباللہ پوزیشنز پر ایران کی پوزیشنز پر ڈیفرنس اس میں کیا تھا کہ پہلے ایران اس کو پبلسائز نہیں کرتا تھا وہ خاموش رہتے تھے ٹی فور ملیٹری بیس پر جو حملے ہوئے ہیں وہاں سے جو جنازے اٹھے ہیں وہ بقاعدہ ایرانیان سٹیٹ ٹی وی پہ چلے ہیں مطلب آپ پبلک سنٹیمنٹ کو آپ بھی تیار کر رہے ہیں اور یہ اتوار کی بات ہے کہ ایک اور حملہ ہوا ہے شام میں ہومز کے قریب ایک ملیٹری بیس ہے وہاں پر پہلے تو کہا تھا کہ مسائل سٹریک تھی پھر بعد میں لگا کہ اسرائیلی F-15 فائٹر جیٹس نے اس کو سٹریک کیا تھا اور وہاں پر اطلاعات کے مطابق کوئی دو درجن ایرانیان فوجی مارے گئے ہیں along with that شپمنٹ سٹریک کس چیز پر تھی سرفس to air مسائلز اور انٹائی ایرکرافٹ مسائلز پر تو یہ یہاں پر اسکلیشن چل دی ہے اور اب یہ دھکی چھپی اسکلیشن نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ کچھ F-16 تیارے اسرائیل کے ایران کاروائی کی کوشش کریں گے ایران جوابی طور پر کچھ میزائل پھینکے گا دیکھیں اب یہی ہے مجھے تو جو لگ رہا ہے کہ دیکھیں ایک تو ایک diplomatic offensive چل رہا ہے ٹرمپ کا اور نتنیاہو کا وہ اٹیک کرتے رہیں گے تاکہ ایران کسی نہ کسی فارم میں ریٹیلیٹ کرے یا حضباللہ کے تھو یا شاید حماس کے تھو یا کوئی weaponized drone کے تھو military کاروائی تو نہیں کر سکتی تو وہ ایک کوئی جواز مل جائے گا retaliatory strikes کا تو اگر آپ کا خیال تھا کہ اب گیم ختم ہوئی ہے تو میں خیال ہے کہ اب جو گیم شروع ہونے والی ہے وہ انتہائی ختم ہے boots on the ground سر میں خیال bombs on the ground ہی ہوں گے boots تو ابھی دور ہاں نہیں باومی ہوں proxy 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 wars proxy wars کا زمانہ اس کا انتہائی ہمارے election خطرے میں ہمارے بہت چیزیں خطرے میں آجیں گے اگر ایسا کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ جی ویلکم بیک اور کیونکہ بین الاقوامی خبروں کی بات ہو رہی ہے تو اس کو یہ آگے بڑھاتے ہیں پچھلے ماہ کے جو سب سے بڑی خبر تھی انٹرنیشنل لیول کی وہ یہ تھی کہ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے لیڈرز ملے جب یہاں پائیں ہاتھ ملائے پہلے کم جونگ ان اب بورڈر کراس کر کے اس سائٹ پر آئے پھر وہاں کے صدر بورڈر کراس کر کے نواتھ گئے اور پھر وہ دونوں ساتھ مل کر ان کے مذاکرات ہوئے اور کافی اس کے اندر ریزلٹس بھی آئے ہیں اب ان کے بیچ میں کوئی مکمکہ ہوتا ہے یا کوئی مستقل جنگ بندی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں کیا کم جونگ ان اور ڈانلڈ ٹرم کے بیچ میں بھی ملاقات ہوتی ہے we don't know لیکن ایک چیز confirmed ہے کہ کم جونگ ان شمالی کوریا کے جو لیڈر ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کا کموڈ ان کے ساتھ ہی جاتا ہے کیوں جاتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس میں ایسا نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنا ہی بات سوم استعمال کر سکتے ہیں کوئی اور بات سوم استعمال کچھ لوگوں میں یہ مسئلہ ہے نفسیاتی قسم کا ان میں یہ مسئلہ نہیں ہے اچھا شمالی کوریا کے جو عوام ہیں وہ یہ بات بھی سن کے حیران ہوں گے کہ یہ بات سوم بھی جاتا ہے کیونکہ اگر ان کی آپ اوفیشل جو بچوں کو سکھا ہی جاتی ہے شمالی کوریا میں بائیوگرافی پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اتنی ان کی باڈی پرفیکٹ ہے اور اگر آپ کم صاحب کو دیکھیں تو یقیناً باڈی پرفیکٹ ہی باڈی ہے ان کی کہ جیسے ہم آپ اور مجھے بات سوم جانا پڑتا ہے اس کو بات سوم جانا کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنی مطلب پرفیکٹ اور افیشنٹ باڈی ہے کہ جو بھی ویسٹ ہے وہ اندر ہی جذب ہو جاتا ہے بارحال اپنا بات سوم اس کے ساتھ کیوں جاتا ہے ٹرین میں سفر کرے تو یہ کس کے سپیشل بات سوم ہوتا ہے موٹر کیڈ میں بھی ایک سپیشل بات سوم ہے اور اگر یہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے جیسے چین جاتا ہی نہیں ہے کبھی کبھی جاتا ہے تو اپنا بات سوم ساتھ لے جاتا ہے وہ اس لیے کہ اس کو فکر ہے کہ اگر وہ کسی اور بات سوم کو استعمال کر تو جو خفیہ ایجنسیاں ہیں دشمنوں کی وہ اس کی کیا لفظ استعمال کروں ویسٹ بولو براز ویسٹ پوٹی جو پوٹی کو لے کے اس پر کیمیکل ٹیسٹ کریں گے اور ان کو پتا لگ جائے گا کہ یار کیم صاحب کی صحت کا کیا حال ہے اچھا یہ پیرانویا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے اور ان فاکت آپ کے بھائی نے کولمی لکھا ہے اس کی اوپر کل تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری انفرمیشن سٹالین صاحب جو تھے آپ کو پتا ہے کہ سٹالین اور ماوزی سونگ کے بیچ میں بنتی نہیں تھی زیادہ ہانا کہ وہ کومیونس چڑی بڑی تھے لیکن کچھ ایشوز تھے روس ساتھ چین کے بیچ میں ان فاکت یہ چھوٹی سی جنگ بھی ہوئی تھی تو جب ماوزی سونگ یا موسکو جیسے اردو میں ماوزی تونگ کہتے ہیں اوکے ماوزی تونگ ماوزی تونگ ماو کہہ دیوں چیرمن ماو چیرمن ماو گئے ہوس جو ان کی ایک ہی بلقات ہونی تھی سٹالین کے ساتھ تو چار دن تک اس کو ایک بڑی آلی شان چگہ میں رکھا گیا اور دن میں پانچ شے دفعوں کو کھانا ملتا تھا وہ کھاتا گیا کھاتا گیا کھاتا گیا چیرمن صاحب کو چیرمن صاحب کو آخر کار چوتھے دن پر چیرمن صاحب خود تنگ آ گیا کہ گرن نے کہا مجھے کیا صرف یہاں پہ کھانے اور بات سوم بھیجنے کے لئے بلائے واقعی اسی لئے ہی بلائے تھا کیونکہ وہاں پہ ہوا کیا تھا کہ وہ بھی بات سوم سپیشل تھا جہاں پر وہ فلش ہے فلش کی نیچے سوویٹ جاسوسوں اور سائنس دانوں نے ایک مطلب برطن سا لگایا ہوا تھا اور جب ہی بھی ماں ساں بات سوم جاتے تھے اس کی جو بھی نکلتا تھا وہ جاتا تھا سوویٹ لائب میں کیوں یہ نہیں کہ کوئی بھیباری پتہ لگے کیونکہ اس وقت سوویٹ سائنس دانوں کی ایک تھیوری تھی کہ اگر آپ سٹول سیمپل کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو بندے کے کردار کے بارے میں پتہ لگ جائے گا based on the chemicals یہ ایک پوری سوڈیو سائنس تھی جیسے ایک زمانے میں یہ بھی سائنس تھی کہ جی سر آپ کے آپ کو پتہ لگ جاتا کہ ناک ایسی ہے تو آپ کے کردار ایسا ہے آپ superior race ہیں all of that تو یہ بھی اسی طرح کی چیز تھی ایک سوویٹ سپائے تھے اٹیامنکو تو اس سے بعد میں اس نے ایک بیوگرپی لکھی اس نے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا تھا اس نے کہا دیکھیں ان زمانوں میں ہم زیادہ technology نہیں ہوتی تھی تو ہم ماو صاحب کے کمرے میں بگ تو نہیں لگا سکتے تھے اگر لگاتے تو بھی وہ transistor radio size والا ہوتا تو ہمیں کیسے پتہ لگنا تھا تو ہم نے یہ ترقیب نکالی ہمیں انویشن کرنے کی ضرورت پڑی اچھا یہ تو ہو گیا USSR allies نے کیا کیا French intelligence جب لیونیڈ بریزنیف صاحب صحیح ہے جس کی سوویٹ کمرس پارٹی کے سیکرٹری جنرل سوویٹ کمرس پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو آئی براوس تھی اتنی 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 بڑی اتنی اتنی بڑی مطلب شیو کرنی پڑی موچوں سے بھی آپ کی موچوں سے ڈبل ہے اس کی وہ جب گئے Copenhagen ایک سمیٹ کے لیے تو فرنچ جاسوسوں نے کیا کیا کہ جس منزل پہ وہ رہ رہا تھا وہ نیچے کی پوری منزل بک کر لی پھر گئے اندر وہ ہتھوڑوں اور پلاس کے ساتھ اور اس کی جو پوری پلمنگ تھی وہ نکال لی اور وہ بھی collect کی اور سیمپل بھیجا لیبوریٹری کو کہ کیا obsession ہے یا میں بتا رہا ہوں میں اب exactly بتاتا ہوں کیوں کیونکہ آپ کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ بندے کو بہت بڑی بیماری تو نہیں ہے یہ اگر زندہ رہے گا تو کتنی دے زندہ رہے گا کوئی ذہنی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے یہ information اچھا یہ چلتا رہا سلسلہ جب گوربچو نے واشنگٹن جانا تھا MI6 اور CIA دونوں نے اس کے سٹول سیمپل پہلے سے پکڑنے کی کوشش کی اور یہ ناکامیہ رہے ہیں بریزنیف کے مل گئے تھے اگر اچھا ایک اور بڑی انچسٹنگ operation کیا تھا allies نے اس کا نام تھا Operation Tamarisk اور یہ تھا مشرقی جرمنی میں اب مشرقی جرمنی اب بتا ہے وہ سراؤنڈی دی تھا نے اتنا سے میں سوچ رہا ہی سب لوگ director for party security بھی اپنے ساتھ رکھتے ہوگے نا counter اس کے لئے ہاں I think so اب تو اس کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا لیکن بالکل صحیح بار نیچے کوئی تھیلا لگا دیا کہ وہاں پہ روک جائے anyway point being Operation Tamarisk میں کیا ہوا تھا کہ پہلے ان لوگوں نے sanctions لگائے روس پر جس میں toilet paper کا export روک دیا روس کی طرف logic کیا تھی کہ جی یہ جو فوجی ہیں روسی یہ toilet paper نہیں استعمال کریں گے تو یہ جو official documents ہیں یہ اس کو استعمال کریں گا اور پھر کچھلے میں پھینک دیں گے تو پھر اس کو نکال کے صاف کر کے وہ لوگ پڑھتے تھے اچھا تھوڑی سی modern میں آئے تو جب حافظ الاسد بشار الاسد کے والد صاحب کینگ حسین کی جنازے پر پہنچے تو بڑے خوش ہوئے کیونکہ جارڈینئن نے کہا کہ سن ہم نے آپ کے لئے ایک special toilet بنائے ہیں جو صرف آپ ہی استعمال کریں گے اس نے کہا بڑی واوا ہے میری یہاں تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جارڈینئن اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو آپریشن ہے اور جیسے ہی اس نے بات ثوم استعمال کیا اس کے سیمپل گئے ایک اسرائیلی ہسپتل وہاں پر ٹیسٹ ہوئی اور آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں پتا لگے کہہ رہیں گے وہاں پر ان کو پتا لگا کہ اس کی سبیت بہت خراب ہے اور یہ اگلے تین چار سالوں میں بڑنے والا ہے اس کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں بارہل اتنی اتنا جو آپ زبردست پوٹیانا سیگمنٹ پیش کیا بہت زبردست ہے میرے لیے ساری انفرمیشن جو ہے وہ نئی تھی بلکل اور اگلے ہفتے بھی یہ سلسلہ جاری رکھے اگر بزین معلومات نہیں بس اتنا ہی بہت ہے اچھا تھا السلام علیکم اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناصر سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں برنہ وہ صحیح ایسے ہی لکھتے رہے اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز نہیں تو ہمیں بھی گھت جانا ہے میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنم چاویز گھنٹے بہت ساید بہت